بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلکہ آپ کا یوٹیوب چینل ناظرین شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی پہلی ملاقات تو یہ بڑی اہم ملاقات تھی اس کی تفصیل سائفر کیس میں جو اڈیالا جیل میں سماعت کا معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اب ایک نیا بیانیاں چل رہا ہے کہ آرے فلوی اس لیے بڑے اہم ہے کہ سائفر کے معاملے میں جب عمران خان کو سزا یہ دینے کی کوشش کریں گے تو وہ سزا معاف کر دے گا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں نو مہی کے کیس کے شواہد مٹانے کے لیے ڈیڑھ کروڑ پر کے لگے ہوئے کیمرے توڑ دی گئے آج نیوز کی یہ خبر دی اور خان پر جو سائفر کیس چلایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے قومی راز افشان کیے لیکن سابق چیف کی ملاقات سابق راہ کے چیف سے اور تین بڑے راز بھی کھولے حامد مید کا بھائی جو نگران وزیر اطلاعات آمر میر کی ساری معلومات اس کی معلومات میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ سیکرٹ اوفیشل ایکٹ کیوں نہیں لگا پشاور آئی کورٹ نے نوٹفکیشن جاری کیا کہ پولیس کسی کے گھر میں بغیر وارٹ کے داخل ہو تو داخل ہونے والوں کے ایک علاقہ جرمانہ اور تین سال کی سزا ایک ہی ملک میں قانون مختلف عدالتوں گے اور عمران خان کی طرح ان کی بہن علیمہ خان بھی اسی طرح دلیر اور بہدر جج کو بھری عدالت میں کہہ دیا کہ روز پیشی پر آپ بلاتے انصاف کریں ورنہ ہمیں جیل میں بیج دیں ہم نہیں ڈرتے چلے لٹکا دیں ہمیں فانسی پہ وکیل نے روکا تو کہا ہم انصاف مانگ رہے ہیں اب جج نے سولہ تاریخ ڈال کے آگے تاریخ ڈال دی عصد عمر کے حوالے سے بھی بیان آرہا کہ گوان کی لسپ میں میرا نام جانبوجھ کر ڈالا گیا میں خان کے خلاف گوائی نہیں دوں گا مجھے بھی فانسی پہ چڑھا دیں چلیں محسن بن نون نواز شریف کی آمد جلسے کے لیے نامی گرامی ڈانسر اکٹھے کیا جارہے فل فلیج مجرے کا اعلان ہے اس کی تفصیل بتاتا ہوں اور خاکان عباسی نے جو نواز شریف کو کہا کہ اگلی نسل مریم نواز کے ساتھ نہیں جال سکتا اچھا ایک مذہبی جماعت ہے نیم مذہبی نیم سیاسی ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن پنجاب میں شروع ہونے جا رہا ہے اور سعودی عرب ریکوڈک پروجیکٹ میں سات عرب ڈالر کے بدلے میں پچاسی ہزار اکڑ زمین لے رہا ہے اولیکس پہ لگا ہوا ہے پاکستان بیچ دے کا نعرہ پندرگائیں ائرپورٹ موٹر وے اور اب افغانستان بارٹر پر جھرپ شروع ہوئی ایک سیویلین شہید تین زخمی چمن بارٹر بند ہے اور افغان مہاجرین کے حوالے سے افغان حکومت کا بڑا سخت بیان بھی آ گیا پاکستان میں جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں اس طرح مصر میں بھی عبدالفتہ سیسی تیسری ٹرم کے الیکشن کے لیے جا رہا ہے وہاں سارے اس نے مقال اٹھوا دیئے اپنے بندے مصر پاکستان کے حالات میں آپ کے سامنے رکھتا تو آپ پریشان ہو جائیں گے آپ کے اتنی سیمیلیریٹیز ہیں کوئی بات بتا رہا تھا کہہ رہے جلد از جلد سزا سنانے کا منصوبہ ہے جس پر عمل درامہ دے لیکن میرا نہیں خیال انشاءاللہ ایسا ہو سائفر کیس کی جو سماعت ہے دیکھیں اس میں عمران خان اور شاہ محمود کی پہلی مرتبہ ملاقات بھی ہوئی اب دونوں نے آپس میں بات چیت کی عمران خان کی طرف سے ان کے وقلا کی طرف سے جیل میں جو سہولیات تھی یا جان کے خدشات کے متعلق عدالت میں کوئی ایسی بات چیت نہیں کی گئی خان کی طرف سے یہ ہدایات ہے حالانکہ عمران خان کو ڈیالا جیل میں اس جگہ رکھا گیا جہاں تین قدم دائیں طرف تین قدم بائیں طرف آپ کر کے دیکھیں کہ کتنی جگہ بنتی آپ کو اندازہ ہو جائے گا قرآن مجید کے علاوہ تمام کتابیں واپس لے لیں لیکن عمران خان ماشاءاللہ بالکل نارمل اور یہ سماعت آپ کو پتہ ہے اٹک جیل کی جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی ایک ہی جلی مقدمے میں ایک گھنٹہ سماعت ہونے سے پہلے جو حکومتی وقلہ نے انہوں نے اچانک جلد ٹرائل کی درخواست طائر کی یہ لوگ چاہتے ہیں جلد از جلد ایک اس تاریخ سے پہلے پہلے معاملہ ختم کریں اور ساتھ ہی ان کیمرہ سماعت بھی مانگی اچھا اس میں مفیصلہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ بار بار ان کیمرہ سماعت کیوں مانگ رہے ہیں ابھی دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ نے نو اکتوبر کی دو بجے سماعت مقرر کی تھی یہ درخواست مقرر ہوئی ہے اور حکومتی وقلہ نہیں چاہتے کہ اس سماعت اوپن کورٹ میں ہو عدالت نے کہا اگر ایسا کچھ معاملہ ہو تو دونوں پارٹیوں سے نیشنل سیکیورٹی کی خاطر سیکرٹ ڈکھنے کا ان کی کاروائی جو ان کیمرہ پہ ہوگی اب نیشنل سیکیورٹی کیا کون سا ایسا معاملہ جو اب عوام کو نہیں بتا جنرل باجوہ کا نام آنا ہے عمران خان نے کھل کر جس طرح باقی لوگوں کے نام بتائے تھے توشہ خانہ میں ملٹری سیکرٹری کے اس طرح کے معاملہ آئے گئے میٹنگز تھی روس جانے سے پہلے دورے کی ساری باتیں آئیں گی تمام وہ باتیں جو عوام کو نہیں پتا وہ بھی اب کھل کر سامنے آئیں گی وہاں دیکھیں کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ اوپن کورٹ کا فیصلہ جی محفوظ آمیر فاروق نے سنایا ایک لحاظت سے تو اچھا ہے جیل میں جا کے یہ ڈراما بڑھ جائے گا یہ بار بار جیل میں ہے کیونکہ جیل کا ٹرائل نہیں ہے یہ بڑا خفیہ ٹرائل خفیہ ٹرائل خطرناک ہوتے ہیں جس طرح روس میں ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے جو حوال نہ وکیل کی سنی جاتی نہ میڈیا کی نہ خاندان کی ایک پرچی پر لکھ کر فیصلہ دیتے تھے وہ جا کے بتا دیتے جو سیکرٹ ٹرائل ہو گیا اسے خفیہ ٹرائل کیوں کہتے ہیں اسی طرح توشہ خانہ کیونکہ یہ مزاق بنتا ہے جس طرح توشہ خانہ کا فیصلہ مزاق بنا لوگ ہس رہے تھے سائفر کیس میں بھی ایسے ایسے بلندر ہیں کہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے ایسے ایسے نام بھی آئیں گے یہاں پر اب بڑا اہم معاملہ ہے دیکھیں ابھی میں انٹرویو کرنے لگوں ربیہ باجوا صاحبہ کا سپریم کورٹ بار لاور ایسیسیشن کی آپ کو پتہ پرانی بار کی وائس پریزیڈن نے سب سے پرانی بار اب تو بڑے دلالے سے بولتے ہیں ان کے سامنے سوال رکھیں گے لیکن نیکسٹ انٹرویو انشاءاللہ آپ ضرور چیک کیجئے گا لیکن جاج آمیر فاروق سے جو لوگ سمجھ رہے تو مجھے کسی قسم کی کوئی انصاف کی توکر نہیں یہ کمپرومائز جج ہے جس طرح بول حسنات کمپرومائز جا گیا یہ سارے سابق ڈاؤٹ جج ہیں سارے انہیں اسکری فیصلے میرا مطلب ہے لکھے ہوئے فیصلے دیے جاتے ہیں اس طرح پڑھ دیتے ہیں اب امریکی پلان دیکھیں کیا ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لوکل اسٹیبلشمنٹ مدد سے ہوا اس کا بڑا ثبوت لطیف خوصہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کی ایک تصویر ایک اہم شخصیت نے امریکہ بجوائی پہلے اتزاز حسن نے میری پروگرام انکشاف کیا تھا کہ یہ عمران خان کی تصویر جو ہے امریکہ کو ویڈیوز بیٹھتے ہیں اب دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو ہونے والا انصاف کے معاملے اگر میں اس کی تھوڑی سی تعریف رکھوں اگر یہ عدالت کا ترازو اتار کے اپنے سب سے ایماندار جج کے ہاتھ میں پکڑوائیں ایک پلڑے میں پاکستان کی یہ انیس یا بیس سیاسی جماعتیں ان کو رکھ دیں عمران خان کے مخالفین کو رکھیں عدلیہ کے تمام ججز کو رکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری کی پوری مذہبی جماعتوں کے بکاؤ مولوی میڈیا کے تمام صحافی بھی ڈال دیں اور اس طرف عمران خان کا ایک پیر ڈال دیں وہ پلڑا ان سے بھاری ہے میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں آپ پاکستان کے جس مرضی شہر میں چلے جائیں لوگوں سے پوچھیں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہو شاید جو کہ یہ غلط ہے آپ اپنے کمرٹس میں لکھے بتا سکتے گا میں غلط کیا ہے کیونکہ عمران خان کا دامن صاف ہے ایک پڑے لکھے قابل خاندان سے سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا جب کوئی باقی کوئی سینما میں بلیک پر ٹکٹ بیچ رہا تھا کوئی لوہار کی بھٹی میں سریعے سیدھے کر رہا تھا کوئی وہاں جرنیلوں کے کوٹ میں کتے لا کے چھپا رہا تھا یہ جانگیر ترین علیم خان اچھلتے ہیں ایک چھوٹے سے فوکر جہاز پر خان اس وقت جمبو جیٹ اپنی شادی کی سلامیوں میں لے لیتا اسی لئے ظلم بھی یہ زیادہ کرے ایک بسترہ پتلی دال باسی روٹیاں نچلنے پھرنے کی جگہ کتابیں لے لیں سونے کی آپ کو پتہ ہے باہر جان کی شور مچانا عذیت دینا ابھی کچھ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ آریف الوی شاید ان چیزوں سے بچانے کے لیے جب یہ سائفر پر سزا دیں گے میرا نہیں خیال آریف الوی تو بلی طرح کمپرومائزڈ ہے اس کے اندر نہ جرت ہے نہ اس کے اندر کوئی زمین ہے وہ ایک لاچار مجبور بیچارہ قسم کا جو صدر رہ چکا ہے عصد عمر بھی ایسے بیان دے رہے کہ جی اس کی ویریفکیشن خیال ابھی نہیں ہوئی اس کے بیان کی کہ میں خان کے خلاف گواہ ہی نہیں دوں گا سائفر پر چاہے پھانسی پر لٹکا دیں اس کا کیس میں سے نام نکل گیا پھانسی پر کس نے لٹکانا ہے اٹھائیس گواہ انہوں نے پہلے سے پورے کی ہوئے یہ صرف بول بچن لگاتے ہیں دیکھیں اگر ان کا اصل معاملہ کوئی سیکرٹ یا اوفیشل ایکٹ ہوتا اس میں اگر کوئی حقیقت ہوتی تو میں آپ کو تفصیل سے واقعہ بتاتا ہوں کیا ہو سکتا تھا دوزار اٹھارہ میں سابق چیف آئی ایس آئی عمران خان عمران خان تو کبھی ٹریفک کا اشارہ نہیں توڑا اس نے کبھی یہ قانون توڑنے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے توڑا قانون ذرا ان کی سٹوری سنے اور سر دھنے اپنا آئی ایس آئی کے سابق چیف جنرل اسد درانی انہوں نے بھارتی خفیات ایجنسی را کے ایک چیف کے ساتھ مل کر کتاب لکھی سپائیو کرونیکلز یہ آج بھی موجود ہے اس میں اپتاباد آپریشن کارگل مقبوضہ کشمیر سمیت تمام قومی راز انہوں نے لکھ مارے پوری دنیا کے سامنے موجودہ نگران وزیر اعلیت پنجاب جو ہے عامر امیر اور حامد امیر کا بھائی اس کی ویب سائٹ پر آج بھی یہ ساری تفصیل موجود ہے 2019 میں جنرل درانی کے خلاف مکمل کاروائی ہوگی اسے ملٹری کورٹ آف کنڈاک کی خلاف ورزی کا مرتقب پایا گیا اس کی پینشن اور مرات بھی روکی گئی لیکن رینک جو تھا وہ برقرار رکھا گیا نام ای سی ایل میں ڈال دیا اچھا اسے فوج سے بھی آپ کو پتہ ہے نکالا جو تھا ستائیس سال پہلے نے اس وقت اس میں اس نے پیپلز پارٹی کو الیکشن ہروانے کے لیے نواز شریف کی قیادت میں جو آئی جی آئی بنائی تھی اس میں سیاسدانوں کو رکوم تقسیم کرتا رہا سیاسی امور میں مداخلت ہی پھر اسے ریٹائر کر دیا گیا اچھا جب یہ اپنی آپ کو پتہ ہے پینشن اور مرات کے لیے عدالت میں گیا اس نے عدالت میں کیس کیا جی کس قانون اور آثورٹی کے تحت میری انہوں نے پینشن بند گی عدالت نے اس وقت جو ریاستی نمائندے سے بلایا کیوں کتاب تو قابل اعتراض تھی آپ نے اس کو کتاب کو بند نہیں کی یا مقدمہ چلایا ایسی کوئی کاروائی تو اس نے کہا نہیں جی کوئی ایسی کاروائی نہیں کی نہ کتاب ضبط کی نہ ان کی پینشن نہ مرات صاحب کچھ بحال ہے اب میں عمران خان کے وقلہ سے یہ نکتہ انہیں اٹھانا چاہیے اوفیشل ایکٹ پہ کہ عمران خان کے لئے خصوصی بنایا اوفیشل ایکٹ پہلے کیا یہ نہیں تو اس سے اور کون سے راست چھوٹیں گے یہ منجن بیچتے رہتے ہیں امام مہدی کے ساتھ دجال کی آخری لڑائی یہ لوگ اسد دورانی جیسے لوگ لڑیں گے وہ وہاں بیٹھ کے وسکی کے جانم لڑا رہے ہیں یہ نعرے سکاتے رہے دودھ مانگو کے کھیر دیں گے کھیر مانگو چیر دیں گے وہ باجواں وہاں کشمیری بیچ گیا انہوں نے چیر نہیں دیا بلکہ لیرو لیر کر دیا پاکستان کو یہ نو مہی میں ابھی ڈیڑھ کروڑ کے کیمرے جو توڑ دیئے گئے معاملہ کیا وسیلی ایجی ایسا چو تک کبھی محتل نہیں ہوا خان کو یہ جب بھی دیکھیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتے تھے عوام سی سا پلائی دیوار بن جاتی تھی یہ میں گن رہا تھا کہ تقریباً بیس دفعہ ایسا ہوا کہ زمان پارک پہنچو بنیگالہ پہنچو خان کو لوگ بچا تیرے انہوں نے سوچ لیا کہ اب عوام کو پہلے توڑو تحریک انصاف کو توڑو نو میں ہی آئی توڑ دیا اس کے بعد عوام کو پیٹرول آٹا چینی اس پہ دبا کے دیکھو کیا کرتے ہیں وہ بھی کر لیا خان گرفتار کیا نہیں نکلے آٹا چینی مہنگی سب کچھ کیا عرشہ شیف کو مارا عمران ریاض کا کیا حال کیا اب ان کو حسلہ بڑھتا گیا انہیں لگ رہے کہ یہ مختارے کل ہیں باقی ادارے سیاسی جماعت ان کے پیر کی دھول ہیں بوڑ کی خاک ہیں خان کو چودہ سال کی سزا دیں کوئی نہیں پوچھنے ملا لیکن انجام پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں چودہ گھاس انیس سنتاریس کو ایک ایسے لکیر لگی ہے ایک طرف اندوستان ہے ایک طرف پاکستان وہاں دنیا کے بیس ممالک طاقتور لوگ پہنچے دنیا کی تیسری بڑی سپر پاور کا اروج ہو رہا ہے وہ سورج سے بجلی بنانے اور چاند کو روند رہے ہیں کھیلوں کے ورلڈ کپ سے لے کے تمام اداروں کے لیڈرشپ دنیا میں دے رہے ہیں معیشت سے لے کے دفاع تک ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں ادھر بارہ کلومیٹر دور پاکستان معیشت تباہ دہشت گردی ہزاروں مل میں نہ بجلی نہ پانی الیکشن کوئی نہیں موطل قانون موطل صحافی زندہ لاشیں یا قبروں میں آدھا ملک غربت سے نیچے سیاسی رہنما ملک سے بار ادارے سارے فروخت تباہی اور بربادی کا روج اور سعودی عرب بھی جو ریکرڈ ہے اسی ہزار اکر زمین لے رہا ہے پچاسی زار سات عرب ڈالر وے موٹر وے ائرپورٹس سب کچھ یا تو کرائے پہ دے دیا یا بیچ دیا یا رخوا دیا گروی پیٹرول ان کی چیخیں ڈالر ان کی چیخیں نکل وہا رہا ہے اب یہ صرف پاکستان میں نہیں اچھا جہاں جہاں اس طرح کے حالات کرتے ہیں وہاں ہوتا ہے مصر میں دیکھ لیں مصر میں بالکل ہے آئی ایم ایف کے دونوں چنگل میں دونوں ہی بری تنازلی لوگ ہوار عوام کے حالات دونوں طرف ہے مصر میں عبدالفتہ سیسی تیسری مرتبہ جرنال ہے وہ جرنال عبدالفتہ سیسی الیکشن لڑے جا رہا ہے سارے مخالفین اقوا کرا لیا کچھ ہوڑے ہی نہیں وہ اپنے فلم دیکھی ہوگی ڈکٹیٹر انہوں نے مزاق میں بنائی ہے جب وہ دوڑتا ہے تو باقیوں کو ڑھاتا ہے انہوں نے واقعی وہ مردات کر دی مصر کی عوام بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اب جو ووٹ عبدالفتہ سیسی کو دیں گے اس میں مورہ اتنی لگائیں گے ووٹ مسترد ہوں گے تاکہ سیسی کو پتا چلے اس کی بھی سیسی ہو کہ سارے ووٹ مسترد ہوگے جواب تو ملے کا مسکم وہاں بھی لوگ خاموش ہے بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے حالات ان کے دیکھیں ابھی دسمبر میں یہ مصر کے الیکشن ہے اور وہاں وہ بلا مقابلہ جیت جائے گا تیسری دفعہ لیکن ملک کے حالات ادھر بھی مصر کے پاکستان مہنگی تباہی مہنگائی تباہی معاشی تباہی سیاسی تباہی اپوزیشن تباہ چھے کروڑ مصر کے لوگ اس وقت ظلم اور طوائی کی دلدل میں جس طرح پاکستان اور جہاں یہ ظلم ختم ہو وہاں دیکھ لیں افغانستان وہ سستی ان کی معیشت امن ہم سے بہتر خارجہ پالیسی ہم سے بہتر امریکہ البتہ رہے ہیں رگنے کو تیار ہے لیکن اس دفعہ خود سامنے نہیں آ رہا بارڈر چمن کا انہوں نے بند کیا اب افغان مہاجرین کو نکالنے کا مسئلہ اب اس کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا انہوں نے جواب تو دیا انہوں نے کہا آپ ایسے نہ کریں یہ زیادتی ہے اب اس پر ظاہر ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں الیکشن کے قریب اب یہ وردات کرنی ہے پہلی کرنی ہے آپ کو پتہ لگ دے گا ابھی میں وہ ای آر وائی پہ ایک خبر دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ وہ برطانیہ کے یوٹیوب راجہ صاحب کے اوپر پہلے تو ایک اچھا ڈیٹر رکھیں یہ جو بھونڈے آڈیو لیکس آتی ہیں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پاکستان میں آڈیو لیکس تو ٹھیک بنائیں گا ہندوستان کے صحافیوں سے سب کی بات پوری دنیا کے صحافیوں سے بات ہوتی ہے اب ان کے پروگرام بھی چلتے ہیں خاص طور پر دیکھیں اوورسیس پاکستانی تو ایسے پڑوس میں ساتھ ہندوستانی صحافی رہتا ہو گھر کے ساتھ آپ کو تو کیا ہے پہلے تو یمن کی آشا حامد میر کے نام جنگر جیو میاں صاحب کے دور میں چلتی نہیں یہ سارے معاملے چلتے رہے اور دورانی صاحب کو تو میں نے آپ کو بتا دیئے اپنی مرضی ہو تو بیٹھ جاؤ لیکن دوسرا ملے تو وہ راہ کا ایجنٹ بارہ نواز شیف کو بلانے کے لیے بھی اسی لئے کیا جا رہا ہے معاملات بڑھائیں اور میاں صاحب نے تو خارفنامی گرامی ڈانسر کٹھے کر لی جلسے میں مختلف جنگوں پر رومن و رنجن کا عیت امام کریں گے سروس مفت ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ لاہور کے لوگ ڈانس دیکھتے ہیں یا پاکستان بجاتے ہیں جس طرح روم میں دیکھیں بادشاہ کیا کرتا تھے اکھاڑوں میں ویشی درندوں سے پہلوانوں کو لڑا کے عوام کو انٹرٹین کرتے تھے میں ایسا دو قدم آگے چلے گئے مجروں کا انتظام کر دیا ہے ابھی میں عمر ڈار کی وہ ایک ویڈیو میں نے کل پوسٹ کی دیکھیں وہ کہہ رہا ہے عثمان ڈار کو پکڑتے وہ انہوں نے بڑا مرا اس نے بڑی اچھی بات اس نے کہا ہم نے ٹریفک پولیس کا کبھی نقصان نہیں کیا ہم نے تو کبھی ان کی توہین نہیں کی ہم فوج کی توہین کا سوچ نہیں سکتے کیوں ہمیں اس طرح دہشت گردوں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی ہیں پر پی ٹی آئی کیا ہے ہم پہ کیوں یہ مظالم کر رہے ہیں ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا ایک عمران خان کے ساتھ صرف کھڑے ہونے کی یہ سزا مل رہی ہے میرا خیال ہے ان کو پیغام بھی ہے کہ دیکھیں سزا آپ کو نہیں سزا خان کو دے رہے ہیں آپ پہ ظلم ہوتا ہے تکلیف اسے ہوتی ہے یہ وہ کر رہے ہیں تاکہ وہ پیچھے دو قدم ہٹیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس طرح صداقت باسی ہے وہ شیخ رشید ہے فرح حبیب ہے بہت سارے لوگ چیلیس پچاز خواتین ہے اس وقت سارے کے سارے مسنگ پرسن کری جا رہے ہیں مطلب ایک جیپ واردات وہ مصر میں جس طرح عبدالفتہ سی سی جنرل عبدالفتہ سی سی اپنے سارے مخالفین پر سیم واردات اس سکرپٹ سارا انٹرنیشنل جو لکھ کے دیتے ہیں ان کو سب کو ایک ہی میں ہمیں ایمیل کر کے سب کو سی سی کر دیتے ہیں یہی کرو تو وہ سارے یہی شروع ہوئی تھے بہرحال انجام پھر اس ملک اور قوم کا دیکھ لیں یہ تو چلے جاتے ہیں سارے بڑے بڑے ان سے پہلے چلے گئے یہ بھی چلے جائیں گے پیچھے تباہی اور بربادی کی داستان چھوڑتے ہیں اور لوگ کبروں پر جا کے جوتیاں مارتے ہیں پھر راتوں کو چھپا کے دفناتے ہیں مشرف صاحب کی طرح کوئی آر نہ جائے گئی وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے پتہ نہیں کہ وہ ہمارے شہدہ کی کبروں پر ہم والدین کہہ رہے تھے کہ ہم پیرا دیتے ہیں آپ کو شہدہ کی کبروں پر پیرا دینے کی کوئی ضرورت نہیں شہدہ پاکستان کی عظمت میں یہ تو ان لوگوں کے لوگ پیچھے پھڑتے ہیں جنہوں نے تباہی اور بربادی کی ہوتی ہے پاکستان کی اپنا خاص کار لکھے بھی ربیہ باجوا صاحب انشاءاللہ آرہی ہیں میں سجن چون میں